hi guys my name is mohoed and you are watching for you channel اچھا ہاں جب ہم basically بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس road construction میں جو different soil test کیے جاتے ہیں وہ ہمارے پاس basically کون سے ہیں اور آپ کے پاس وہ کتنے جو ہے volume کے بعد آپ کہنے وہ test perform کرنا ہے آج basically اس چیز کے بارے میں بات کریں گے so چاہیے روز سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو پریس کرو اور ویڈیو ضرور لائک کرو سیول انٹرا کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو link description میں mcqs important point and question answer available in this app میں interview preparation app ہے ایک بار لازمی چاہیے چیک کرو link description میں ہے اچھا یہ ایک requested ویڈیو ہے کہ ایک request آئی تھی جو میرے پاس pending میں پڑی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس soil test کون کون سے ہوتے ہیں road construction میں so آج basically وہ بات کر رہے ہیں so سب سے پہلے آپ کے پاس کون سا ہوتا ہے اٹر برگ limit test اب آپ کے پاس اٹر برگ limit test کیا ہوتا ہے اب یہ test آپ کے پاس basically جو آپ کے پاس fine particles ہوتے ہیں fine grain particles ہوتے ہیں soil میں اس کے ساتھ کتنا moisture attached ہے یہ اس چیز کا کیا جاتا ہے کہ بعد میں جب یہ مشکل ختم ہوگا کتنی شرنکی جو ہوگی اور یہ ساری contraction یہ آپ کے پاس اٹر برگ test میں پتایا جاتا ہے so یہ آپ نے test کیا کرنا ہے یہ one two two test آپ کے پاس every eight thousand meter cube کے volume میں آپ نے یہ soil کے test کروانا ہے اٹر برگ limit test ہے یہ important test کیونکہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی شرنک ہوگی اتنی بیٹھ جائے گی شرنک ہوگی بیٹھ جائے گی اتنی سکر جائے گی so یہ اس test سے آپ کو پتا چلتے ہیں so every eight thousand meter cube کے volume میں آپ نے ایک سے دو test کروانے ہیں اٹر برگ limit test آپ نے perform کروانے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس second one آ جاتا ہے natural moisture content test اب natural moisture content test کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس soil میں قدرتی طور پہ کتنا پانی available ہے کتنا آپ کے پاس یہ saturated ہوئی ہے کتنا اس کے اندر particles کے وائڈز جو ہے ان کے اندر پانی present ہے پھر آپ کے پاس fine grains کے اندر کتنا پانی so اس test میں پتا چلتے ہیں so یہ کہا ہے one test every 250 meter cube کے volume میں ایک test لازمی آپ نے یہ perform کروانے ہیں کون سا natural moisture content test پھر آپ کے پاس third one ہے اب یہ جو ہے یہ after compaction ہے ساتھ میں لیکھ دیتا ہوں after compaction third one آپ کے پاس ہے moisture content test before compaction before compaction means کہ آپ نے آپ کے پاس compaction ابھی ہوئی نہیں ہے آپ نے test perform کروانا ہے اور یہ کیا یہ جب آپ کے پاس compaction ہوگی پھر آپ نے جو test perform so یہ آپ کے پاس کیا one two three test per two fifty meter cube کے volume میں آپ نے test ایک سے تین test آپ نے perform کروانے ہیں moisture content کے اس کے بعد آپ کے پاس fourth one آ جاتا ہے dry density density of compacted soil کہ آپ کے پاس جو soil ہے embankment جو آپ بنا رہے ہو subgrade بنا رہے ہو اس میں آپ کے پاس dry density کتنی ہے so یہ test ویک پر فورم کیا جاتا ہے اب یہ embankment اور subgrade layers کا different ہوتا ہے one test per one thousand meter cube کے volume میں کیا جو embankment ہے embankment embankment کیا ہوتی ہے جو آپ کے پاس نیچے road ہے road کے اوپر جو آپ نے اس دیکھے سے layer provide کیوئی ہے ایک پہاڑی سی بنائی ہوئی ہے so یہ آپ کے پاس کیا کلاتی ہے embankment کلاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس one test per five hundred to one thousand meter cube of subgrade soil so subgrade جو آپ کے پاس layer ہے اس میں آپ نے ہر پانسو سے ہزار according to different condition آپ نے اگر condition آپ کے پاس سے ہی جا رہی ہیں تو آپ کے پاس every one thousand پہ جا سکتے ہو لیکن کنڈیشن نہیں ٹھیک so every five hundred پہ آپ نے test perform کروانا ہے so یہ basically جو test جو soil میں provide کیے جاتے ہیں جب آپ کے پاس road construction ہو رہی ہوتی ہے so embankment کے اور subgrade کے layers کے آپ کے پاس یہ test ہوتے ہیں ویڈیشن ویڈیشن کروں گا سو ستے ٹیون باب بائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں